منگلیش ڈبرال کے بارے میں بتانے کا وقت ہی نہیں ملا دراصل نیوز چینلوں کے پاس کبھیوں کے لیے وقت ہوتا تو ان کی بھاشا اتنی وحیات نہیں ہوتی ایک درشک کے طور پر آپ بھی جان پاتے کہ بھاشا کیسی ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے منگلیش ڈبرال نہیں ہیں مگر ان کی قویتائیں اب بھی ہیں میں نے اس کبھی کو ایک پترکار کے روپ میں بھی دیکھا ہے جنسطہ اخبار کے چھوٹے سے کمرے میں جس میں آدمی کے بیٹھنے کی جگہ کم ہو گئی تھی کیونکہ ساری جگہ کتابوں نے لے لی تھی اس پیشے میں میری شروعات انہی سے جڑی ہے انہوں نے میرے پہلے لے کا سمپادن کیا میرے پرثم سمپادک تھے میرے جیسے بہتوں کا کیا اسے چھاپا ان کے سمپادن کے بعد جب رویواری جنسطہ میں چھپتا تھا تو اس پننے کی چمک ہفتوں آنکھوں میں ہوتی تھی یہ کہانی بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے یہی تک جن کے ذہن سے کبھی پہاڑ نہیں اترا میدان میں پہاڑ چڑھتے تھے اور پہاڑ میں میدان کھوچتے تھے ان کی قویتائیں آجیون پرواس پر رہی اترا کھن کے ٹیری گڑھوال کے کافل پانی گاؤں کے رہنے والے تھے کوویڈ نائنٹین سے سنکرمیت ہونے کے کارن ان کی ستتی بگڑ گئی اور وہ نہیں رہے پہاڑ پر لالٹین اور آواز بھی ایک جگہ ہے ان کی قویتاؤں کے بے حد پتھنیا سنگرہ ہیں اور بھی ہیں سنکوچی تھے پیچھے رہنا جانتے تھے کیونکہ بہتوں کو آگے بڑھانا تھا کووی کی قویتہ تو ہواوں کے ساتھ ہو لیتی ہے کووی کا کمرہ بھی پاٹھک دیکھنا چاہتے ہوں گے کووی کی کتابیں اور اس کا سنسار ایک چھوٹے سے مکان میں آ جاتا ہے بس وہ جو لکھ دیتا ہے اسے سمجھنے کے لیے میدان کی ضرورت ہوتی ہے آپ میں سے بہت لوگ گاؤں سے شہر آئے تو اجنبی کی طرح دیکھے گئے اور شہر سے گاؤں گئے تو لاکھ صاحب کی طرح منگلش ڈبرال کی قویتہ آپ ہی کی قویتہ ہے اس قویتہ کا انوان ہے لوٹا میں اس بڑے شہر میں اس بڑے شہر میں رہتا میں ایک آدمی ادنا سا تھا اس چھوٹے قصبے میں گیا تو پایا قد میرا بہت بڑا تھا سبھی دیکھتے نظر اٹھا کر مجھ کو کسی بڑی سی آشا میں میں بھی پتا نہیں کیا بولا ان سے بھیشن بھرکم بھاشا میں واہ واہ سنتے تھے میری قویتہ کہتے تھوڑی اور پی جئے بڑے شہر میں جب ہم آئے کرپیاں تھوڑا سمیں دیجئے مارگ دکھاتے رہیں کہا انہوں نے نت مستق ہو ویدہ سمیں چلا وہاں سے میں شرمندہ لگا مجھے خود سے ہی بھے پھر گیا گاؤں اپنے تو دیکھا مجھ سے لوگ ذرا سہمتے تھے کیسا دربھاگے مجھے دے سب سے بڑا منوش سمجھتے تھے تم تو بڑے بڑوں کے سنگ کھاتے پیتے خوب مزے سے رہتے ہوں گے اتنی اکل کمالی تم نے ہمیں یاد کیوں کرتے ہوں گے بیس سال بیروزگار کہ چھوٹا موٹا کام کہیں دلواؤ دس بردھوں نے کہا کہ بیٹا طاقت کی بڑھیا دوا بھیجواؤ جلد ہی کچھ کرنے اگلی بار دوا لانے کا آشواسن دے کر لوٹا میں اس بڑے شہر میں پھر سے نیچا سر کر ایک اچھا کوی بہت سے اچھے کویوں کو جنر دیتا ہے ایک اچھا سمپادک بہت سے اچھے پترکاروں کو بناتا ہے مانگلیش ڈبرال کو ہم سب کی طرف سے شردہانچلی اور ویدائی نمسکار